اسلام علیکم بیوورز ویلکم ٹو فاطمہ کیچین آج آپ کے لئے لے کے آئی ہوں لبے شیری کی ریسیپی بہت ہی مزے کی بنتی ہے جلنے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا سب سے پہلے فلیم اون کریں گے ایک پین رکھ لیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ایک لیٹر دودھ فلیم اس کا خائی رکھیں گے اور ویٹ کریں گے دودھ میں بوائل آنے کا جیسے ہی دودھ میں بوائل آ جائے پھر اس کا میڈیم فلیم کریں گے اور اس میں شامل کر دیں گے ہاف کپ کلر فل سوئیاں اسے مکس کریں گے اور سوئیوں کو پکنے دیں گے پانچ منٹ تک میڈیم فلیم میں ساتھ ہی در میں نے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون سٹرابری فلیور کسٹرڈ اب اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا دودھ اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اسے رکھیں گے ایک سائٹ پہ تقریباً پانچ منٹ کے بعد سوئیاں اچھے سے پک چکی ہیں اب اس میں شامل کریں گے کسٹرڈ جسے ہم نے دودھ میں مکس کر کے رکھا تھا ایک خات سے ڈالیں گے اور دوسرے خات سے چمچ چلاتے رہیں گے اور اسے اسی طرح تین منٹ تک میڈیم فلیم میں پکا لیں گے تین منٹ پکانے کے بعد اب اس میں شامل کریں گے ہاف کپ کنڈینس ملک میں نے اس میں چینی نہیں ڈالی میں صرف اس میں ڈالوں گی کنڈینس ملک ہاف کپ کیونکہ کنڈینس ملک اورڈی بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے اب اسے مکس کر کے ایک منٹ تک میڈیم فلیم میں پکا لیں گے ایک منٹ پکانے کے بعد اب فلیم آف کر کے اسے اتار کے رکھ دیں گے ایک سائٹ پہ اور اب اس میں شامل کر دیں گے خاف کپ تھنڈی ہیوی ویبنگ کریم اسے اچھے سے مکس کریں گے اب اس میں شامل کریں گے کچھ فروٹس فروٹس آپ اپنی مرضی کے ڈالیں جو آپ پسند کرتے ہیں میں اس میں ڈال رہی ہوں خاف کپ کٹنگ کیا ہوا کیلہ اور خاف کپ انار کٹنگ کیا ہوا سیب ڈالیں گے خاف کپ اور کٹنگ کیا ہوا آم ڈالیں گے خاف کپ اور خاف کپ ڈالیں گے انگور اور کٹنگ کیوں اسٹوبری ڈالیں گے خاف کپ اور اب اسے اچھے سے مکس کریں گے اب اس میں ڈالیں گے کچھ ڈرائی فروٹس ڈرائی فروٹس بھی آپ اپنی مرضی کے ڈالیں جو آپ پسند کرتے ہیں میں اس میں ڈال رہی ہوں کٹنگ کیا ہوا کاجو کٹنگ کیا ہوا بادام اور کشمش یہ ایک ایک ٹیبل سپون جتنی ہیں اب اس میں ڈال دیں گے جیلیز میں اس میں ڈال رہی ہوں مینگو فلیور اور سٹوبری فلیور جتنی آپ پسند کرتے ہیں آپ اتنی ڈالیں اور اسے بھی اچھے سے مکس کریں گے لابے شیری تیار ہے اب اسے نکال لیں گے سرونگ بول میں اور آخر میں اسے گارنش کریں گے فروٹ کے ساتھ جیلیز کے ساتھ اور ڈرائی فروٹ کے ساتھ تیار خلابے شیری بہت ہی مزے کی بنی ہے آپ بھی اسے ضرور ڈرائی کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں اگلی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ